دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماج ایک ذمہ داری کی ایک ونمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ نہیں ہے آج ہمارے ساماج کے سامنے کئی ایسے مدے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کے بجائے ہم اکثر ان پر پردہ دالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شے ملتی ہے اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مدوں پر کھل کے چرچہ کریں ان کا سامنا کریں تاکہ ہم ان سمسیوں کے حل ڈھون سکیں اس بات کے مدنظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدنشیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ موسیقی 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 دوستو آج کی شو کی شروعات میں ایک کہانی سے کرنا چاہتا ہوں ایک مالک ہے اور وہ مالک اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ تو ہر روز مجھے ایک لیٹر دودھ گرم کر کے پلائے گا یہ تیری ڈیوٹی ہے تو نوکر روز ایک لیٹر دودھ پلاتا تھا کچھ دن بعد نوکر جو ہے اس دودھ میں سے پاؤ لیٹر دودھ خود پی جاتا تھا اور باقی دودھ میں پانی ملا کے مالک کو پلاتا تھا پھر کوئی مالک سے شکایت کرتا ہے کہ صاحب یہ جو نوکر آپ نے رکھا ہے یہ دودھ میں گربڑ کرتا ہے تو مالک نے کہا اچھا ایسا ہے کیا اور اس نے نوکر کی نگرانی کے لیے ایک اور نوکر رکھا اب دو نوکر ہو گئے تو دونوں نوکروں نے پاؤ پاؤ لیٹر دودھ خود پینا شروع کیا اور باقی دودھ میں وہ پانی ملا کے مالک کو پلاتے تھے کچھ دن بعد پھر مالک کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی دو نوکر جو ہیں وہ دودھ میں پانی ملا کے پلا رہے ہیں آپ کو تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا ان دونوں پر نگرانی رکھو اب تین نوکر ہو گئے تو تینوں پاؤ پاؤ لیٹر دودھ پیتے تھے مالک کو پاؤ لیٹر دودھ میں پانی ملا کے پلاتے تھے مالک کی طبیعت بھی کمزور ہونے لگی تھوڑا ویک ہو گیا وہ پھر کسی نے کہا کہ آپ کا سواس بڑا گر بڑ ہو گیا آپ تو بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں یہ نوکر آپ کے بڑا گر بڑ کر رہے ہیں اس نے بولا اچھا ایسا ہو رہا ہے کیا تو اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا ان تینوں پر نگرانی رکھو کہ ایسا نہ ہو اب جب چار نوکر رکھ لیے تو دودھ تو ایک ہی لیٹر تھا تھوڑے دن ٹھیک ملا پھر چاروں نوکر مل گئے اور دودھ پینے لگ گئے اب مالک کو کیا پلائیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب مالک سو جاتا تھا تو جو دودھ پہ تھوڑی ملائی جمتی ہے نا اوپر وہ ملائی لے کے مالک کی موچ پہ لگا دیتے تھے صبح مالک اٹھ کے کہتے کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے تم لوگ نے رات کو دودھ نہیں پلایا تو وہ کہتا نہیں نہیں مالک پلایا آپ کا حاجمہ خراب ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا کیوں کیسے اور پھر وہ مالک کو آئینہ دکھاتے کہتے ہیں یہ دیکھے صاحب ابھی بھی پروف ہے کونسا پروف ہے آپ کے موچ پہ دیکھئے ملائی جمیری ہے تو اب مجھے بتائیے دوستوں کہ یہ کہانی ہے یا حقیقت حقیقت ہے تو اس میں مالک کون ہے اور نوکر کون ہے ہاں آپ بتائیں اس میں مالک جو ہے جنتا ہے اور نوکر جو ہے وہ سرکار ہے آہ بلکل صحیح پہچانا آپ لوگ نے بھی یہ پات پہچان لی تھی دوستوں اب مجھے بتائیے کہ یہ جو بڑے بڑے گھوٹالے ہوتے ہیں دیش میں اور جو پیسہ لوٹا جاتا ہے وہ کس کا پیسہ جاتا ہے ہاں ہاں آپ بتائیے سرکار کا سرکار کا پیسہ جاتا ہے لیکن سرکار کے پاس یہ جو پیسہ آتا ہے وہ آتا کہاں سے ہاں ہاں بتائیے ٹاکسز بلکل صحیح ٹاکسز ہے اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹاکس نہیں بھرتے جرا سمال کے جواب دیجے گا انکم ٹاکس ڈبارٹمنٹ دیکھ رہا ہے یہ شو بتائیے آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو ٹاکس نہیں بھرتے تو کئی لوگ ہیں یہاں پر جو ٹاکس نہیں بھرتے دوستوں یہی سوال ہم نے دیش میں الگ الگ قسم کے لوگوں سے پوچھا اور انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا آئیے دیکھتے ہیں آپ ٹاکس بھرتے ہیں ٹاکس کس بات کا ٹاکس میرے انگے اتنا انکم بھی نہیں ہے کہ میں ٹاکس بھروں گا یہاں کمانے کھانے کو تو پورا نہیں پیٹ بھرتا کہاں سے ٹاکس بھروں گا ساہاں ٹاکس ایتھ بھی کمائی نہیں ہو کہ ٹاکس بھروں گا بینڈ والے ہم کو کیا پتا ہے کہ ٹاکس کیا ہوتا ہے کس کیا ٹاکس ہے یہ آپ ٹاکس بھرتے ہیں کس چیز ٹاکس بطلب ہم ٹاکس نہیں بھرتے سر ڈرائیور آج میں ہو ڈا سیزار کا نوبری کر رہے ہیں تو ٹاکس کیا بھرتے ہیں کیا آپ لوگ ٹاکس بھرتے ہیں نہیں کائکہ بھرتے ٹاکس نہیں بھرتے ہم چھوٹے ہاتھ میں لوگوں کو نہیں بھر پائیں نہیں بھرتے آرے پائتا ہے نہیں تو ٹاکس کائکہ بھروں گا نہیں ٹاکس میں نہیں بھرتا نہیں ٹاکس فیلال نہیں بھرتا ہوں ہم نہیں بھرتے نہیں 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 موسیقی موسیقی موبائل فون کو چھوڑیے اگر آپ سوچیں آپ کے روز کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک جن سب ہی چیزوں کا آپ ریوگ کرتے ہیں وہ کہیں سے آپ نے خریدا خریدا تو ٹاکس دیا ٹوپیس خریدا ٹاکس بھرا بروش خریدا ٹاکس بھرا کوم خریدا ٹاکس بھرا کھانے پینے کے چیزوں پر بھی ٹاکس بڑتا ہے جو کچھ بھی پاکیج سے آپ نے خریدا چپس خریدا پاکیج نمک خریدا چینی خریدا اس پہ ٹاکس دال خریدی اس پہ ٹاکس چائے کی پتی اس پہ ٹاکس تو ہر چیز پہ ہر چیز پہ ٹاکس لگتا ہی ہے جب سب ہی نے کہا یہاں پہ کہ انہوں نے ٹاکس نہیں بھرا ان کے من میں ایک ہی سوچ تھا میری آمدنی نہیں ہے یا شاید کم ہے جس کے وجہ سے میں نے اپنا انکم ٹاکس نہیں بھرا بٹ اصل میں دو ٹائپ کے ٹاکس ہوتے ہیں ایک ڈیریکٹ ٹاکس جس کا ایک اداہرن ہے ہمارا انکم ٹاکس اور دوسرا انڈائریک ٹاکس اور اگر ان آنکھوں کو دھیان سے دیکھو گے تو پتہ لگے گا کہ یہ جو ایک تہائی ٹاکس کیول ہی وہ ہے جو ہماری ڈائریکٹلی انکم ٹاکس وغیرہ سے سرکار میں آپ کا پیسہ پہنچتا ہے باقی جو ٹاکس ہے جو بڑا حصہ ہے وہ اپنے انڈائریک ٹاکس سے آتا ہے جو چیزیں ہم کھریتے ہیں سب سے زیادہ وہاں سے آتا ہے تو دو تہائی وہاں سے آتا ہے بالکل صبح سے لے کر شام تک ٹاکس بھرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ہندوستانی چاہے وہ غریب آدمی ہو امیر آدمی ہو ٹاکس بھرتا ہے بہت بہت شکریہ آمینی جی ہم سے باتشید کرنے کا thank you so much thank you تو دوستو اب میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دیش میں کوئی گھوٹالہ ہوتا ہے اور کوئی برشت نیتا یا برشت عدیقاری سرکار کا پیسہ لوٹتا ہے تو وہ اصل میں کس کا پیسہ ہوتا ہے ہم سب کا پیسہ جاتا ہے ہم سب کا جاتا ہے بالکل صحیح مجھے اکثر تاجب ہوتا ہے دوستو کہ جب بھی کوئی گھوٹالے کی خبر آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑا مزہ لے کر اس کی باتیں کرتے ہیں ہستے بھی ہیں کہ یار وہ دس ہزار کروڑ اڑا کے لے گیا کوئی بیس ہزار کروڑ اڑا کے لے گیا اس دفعہ جب آپ کوئی گھوٹالے کی خبر پڑھیں تو یہ جان کر پڑھیں کہ کسی نے ہمارے روز کی محنت کی کمائی کا پیسہ لوٹا ہے اچھا مجھے بتائیے کہ یہاں پر کون کون ہے جن کی پرسنل ویلت یعنی خود کی سمپتی دس لاکھ سے زیادہ ہے آپ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے لوگ ہیں تو بہت ہی کم لوگ ہیں یہاں جن کو لگتا ہے کہ ان کی سمپتی دس لاکھ سے زیادہ ہے چلی دوستو اب ہم اپنے اگلے مہمان سے ملتے ہیں شری شبرد داس جو سینٹر فور بجٹ اینڈ گاوننس اکاؤنٹیبیلٹی اس نام کی سنستہ کے ساتھ کام کرتے ہیں آئیے شبرد جی ہم نے شبرد جی کو ذمہ دی تھی کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے دیش کی سمپتی یعنی ہماری ہماری نیشنل ویلت کتنی ہے بتائیے شبرد جی آپ کے خوج میں کیا سامنے آیا آمیر آپ نے ہمیں سمیں بہت کم دیا اس لیے یہ آقلن ہم لوگ پورا تو نہیں کر پائے ہیں پھر بھی دو بڑے چیزوں کا آقلن ہم نے کیا ہے ایک ہے ہائیڈرو کاربن ریزرورز جس میں آتا ہے کروڈ آئل نیچرل گیس کول اور لگنائٹ مطلب کچھا تیل کوئلہ وغیرہ اور دوسرا ہے ادھر منرل ریسورسز مطلب کھنش بھنڈار کچھ چوراسی پچاسی الگ الگ طرح کے منرل ریسورسز ہیں جس کا لگ بھگ آدھا ہم لوگوں نے اس اسٹیمیشن میں کور کر لیا ہے آدھا ہی کیا آپ نے جی مطلب جو میں نے آپ کو کام دیا تھا وہ آپ پورا نہیں کر پائے اتنا ہی ڈیٹا مل رہا ہے میں سمجھ سکتا مزا کر رہا ہوں میں کورے دیش کی سمپتی کا اندازہ لگانے چلیں تو اس میں بہت وقت لگ سکتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور اس وقت میں آپ صرف ڈیڑے چیزوں کا اندازہ لگا پائیں تو آپ کے اس اندازے میں کیا سامنے آیا آکڑا کیا ہے آپ مجھے بتائیے یہ آکڑا کافی بڑا ہے پانچ ہزار پانچ ہزار اس سے شروع کیجئے اب میں جب تک آپ کو نہ رکھوں کچھ اور زیروز لگائی ہے تو یہ تو بوڑ کتم ہو گیا شبرت جی اور لگائی ہے اور لگاؤں جی تھوڑا اور ایک اور ایک اور آپ سچ گئے رہے ہیں جی بس ایک اور ایک اور بس تو یہ کتنا بڑا آکڑا ہے مجھے بتائیے آپ یہ ہے پانچ ہزار لاکھ کروڑ روپے پانچ ہزار لاکھ پانچ ہزار لاکھ کروڑ روپے روپے پانچ ہزار لاکھ کروڑ روپے مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آر یہ کتنا بڑا فگر ہے اچھا ہمیں بتائیے کہ ہماری دیش کی جو آبادی ہے وہ قریبا ایک سو بیس کروڑ چالیس لاکھ روپے چالیس لاکھ تو اس وقت ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب چالیس لاکھ کے مالک ہیں اپنی اپنی جگہ پر جب ہم نے صرف ڈیڑھے چیزوں کا اندازہ لگا ہے چلی بہت بہت شکریہ شبرا جی ہم سے باشی ترینے دوستو شبرا جی کی پوری رپورٹ آپ کو ہماری ویب سیٹ پر پڑھنے کے لیے ملے گی تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ہم سب کی سمپتی کم سے کم چالیس لاکھ ہے اور چالیس لاکھ تو صرف دو بلکہ ڈیڑھ چیزوں کے اندازے پہ اگر ہم دیش بھر کی سمپتی کا اندازہ لگائیں جس میں کروڑوں اکر زمین ہیں سرکار کے ہاتھ میں پبلک سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں سپیکٹرم ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان سب کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو میں ایکانومس تو نہیں ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سب اس دیش میں کروڑ پتی ہوں بچہ بوڑھا ہر انسان ہم سب کروڑ پتی ہیں دوستو اب ہمیں سمجھ میں آگیا کہ ہمارا دیش غریب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جنتہ اتنی بدحالی میں کیوں ہے آئیے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ہندوستان کی دھرتی کو ترہ ترہ کے قدرتی خزانوں کا وردان ملا ہے ہماری دھرتی کے اندر ایسی قیمتی پراکرتک سمپدہ چھپی ہے جو ہم سب کی ساج ہی ہے لیکن جہاں ہمیں ایک اور یہ وردان ملا ہے وہیں دوسری اور جنتہ کے اس خزانے کو کچھ گنے چنے لوگ اور ان کی نجی کمپنیاں لوڑ رہی ہیں اس کی ایک شرمناک مثال کرناٹک کے بیلاری میں سامنے آئی پراکرتک سمپدہ سے سمرد دکشن بھارت کے اس خوبصورت علاقے کا آج یہ ہشر کر دیا گیا ہے بیلاری کے پہاڑوں سے بہترین کوالٹی کا کچھا لوہا نکلتا تھا کچھ پرائیوٹ کمپنیوں نے عوید طریقے سے خنن کا پورا کاروبار اپنے ہاتھوں میں لے لیا منافع بڑھانے کے لیے کئی گیر قانونی ہتھکنڈے اپنائے گئے اس گھوٹالے کی جانچ گرناطک کے تدکالین لوکایوکت جسٹس سنتوش ہگڑے نے کی ان کی جانچ میں یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ کس طرح سے دیش کی سمپتی کو لوٹا گیا کہیں پرتبندھت علاقوں میں خنن ہوا کہیں بینا انومتی کے جنگلوں کو اجار دیا گیا اور کہیں تیسیما سے کہیں زیادہ خنن کیا گیا ان کی رپورٹ کے انسار اس گھوٹالے سے جو نقصان دیش کو ہوا اس کی قیمت ہے سولہ ہزار کروڑ رو بے ساروڈانک سمپتی کو نجی سوارت کے لیے ہڑپنے کے اس طرح کے کئی ماملوں کو کافی نزدیک سے دیکھا ہے جسٹس سنتوش ہگڑے نے سر آپ نے ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے گھوٹالے کی جانچ کی ہے جو بیلاری مائننگ سکیم کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کی تحقیقات میں کیا سامنے آیا جس طریقے سے وہاں ہمارے دیش کے پراکرٹک سنسادھنوں کی لوٹ ہوئی جو اصل میں ناغریکوں کی سمپتی ہے وہ وشواس کے پرے ہے ان کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی پیسہ بنانا کسی بھی قیمت پر سرکار کو جو پیسہ اس وقت ہر ایک میٹرک ٹن کے خننن کے لیے دیا جا رہا تھا وہ تھا صرف 27 روپے پرتی ٹن اور اسی ایک ٹن کے لیے ایکسپورٹرز مال کہاں بھیج رہے ہیں کتنی دور بھیج رہے ہیں اس کے حساب سے 6 سے 7000 روپے کمار رہے تھے جب وہ لوگ اس کام میں اترے تب کچھ نہیں تھا ان کے پاس پر دیکھتے ہی دیکھتے دو دو تین تین ہیلیکاپٹر ہوای جہاز ان کے اڑنے کے لیے رنوے سب کچھ بنا لیا انہوں نے سونے کے سنگھاسن بنا لیا انہوں نے اپنے لیے میں نے جو اپنی ریپورٹ دی تھی اس میں کیا سامنے آیا کہ کرناٹک کے تین مکھے منتری دوشی پائے گئے اس میں وہ مکھے منتری بھی شامل تھے جو اس وقت ستہ میں تھے نو اور منتری بھی دوشی پائے گئے تھے اس کے علاوہ سات سو ستانوے ادھکاری جس میں چودہ آئی ایس افسر تھے کرناٹک ایڈمنیسٹریٹیو سرویس کے افسر تھے اور کئی اور ویبھاگوں کے افسر سب شامل تھے مطلب لگ بھگ پورا پرشاسن اس میں شامل تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے خاص طور سے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اگر ہم اس بربادی کو یہی نہیں روکیں گے اس پر انکش نہیں لگائیں گے تو ہم بہت مشکل میں پھنس جائیں گے دیکھیں 1950 کے دشک میں ایک گھوٹالہ ہوا تھا جیپ سکیم اس میں دیش کو 52 لاکھ روپیوں کا نقصان ہوا اس وقت کے حساب سے ایک بڑی رقم تھی پر پھر بھی آپ دیکھئے کہ 52 لاکھ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں اور بھی کئی گھوٹالے تھے لائی سی میں مندرہ گھوٹالہ بھارت بینک کا ڈالمیا گھوٹالہ نگر والا سکیم سینٹرل بینک میں ہر سال گھوٹالے ہوتے تھے سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ سب گھوٹالے تو باہر بھی نہیں آتے ہیں سو میں سے کوئی ایک یا دو ہی جنتہ کے سامنے آ پاتے ہیں اب دو ہزار دس پہ آتے ہیں کومن ویلتھ گیمز ستر ہزار کروڑ کا گھوٹالہ ٹو جی سکیم ایک لاکھ چھہتر ہزار کروڑ دو ہزار بارہ پہ آئیے کولگیٹ گھوٹالہ ایک لاکھ چھہاسی ہزار کروڑ اگر ایک لاکھ چھہاسی ہزار کروڑ روپے کا ایک گھوٹالہ ہوتا ہے تو دیش کی ارثویوستہ پر کیا اثر ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انیس سو ستاسی میں دیش کے پردھان منتری نے کیا کہا تھا وہ یاد کیجئے سورگیہ راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ سرکار ایک روپیہ گریبوں کے لیے خرچ دی ہے تو اس میں سے صرف پندرہ پیسے ہی ان تک پہنچتے ہیں کچھ وقت پہلے کرناٹک میں ہم نے پڑھا کہ گریبوں کو ایک روپے کلو چاول دینے کی گوشنا ہوئی ہے جس کے لیے سرکار ایک موٹی رقم خرچ کر رہی ہے کچھ ہفتے ہی بیتے تھے کہ اخباروں میں یہ ریپورٹ سانی شروع ہو گئیں کہ جو پیسہ گریبوں کو ایک روپے کے حساب سے چاول دینے کے لیے خرچا جا رہا ہے اس سے جو چاول خریدا جاتا ہے وہ یا تو ایک دم سڑا ہوا ہوتا ہے یا جہاں اچھے چاول کی خرید ہوئی ہے وہاں اسے گوداموں سے چورا چورا کے پرائیوٹ لوگوں کو دے دیا گیا ہے اس طریقے سے پیسے کی لوٹ ہو رہی ہے کیسے بچ پائیں گے ہم سر اس طرح کے گھوٹالوں کا برشتہ چار کا عام لوگوں کی زندگی پر کیسے اثر پڑتا ہے آپ اپنے روزمرہ کے خرچوں کو دیکھئے پچھلے سال کے مقابلے اس سال کتنی مہنگائی ہے کیونکہ جو پیسہ دیش کے وکاس کے لیے رکھا گیا ہے جسے دیش کی پرگتی کے لیے استعمال میں لانا چاہیے وہ پیسہ پچاسی فیصد ہی چورا لیا جاتا ہے دیش کے پردھان منطری نے کہا تھا میں نہیں کہہ رہا میرے اندازے سے تو اگر 1988 میں ایک روپے میں 15 پیسے ہی صحیح جگہ پر پہنچتے تھے تو آج پانچ روپےوں میں سے 15 پیسے پہنچیں گے یہ ہو رہی ہے ہماری ترقی ہم لوگ آپ ہیلتھ کیر کو لیجی سرکاری اسپتالوں کو کافی نزدیک سے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں 2010 میں ایک گاؤں کی مہیلہ ڈیلیوری کے لیے سرکاری اسپتال آئی اس سے پیسے مانگے گئے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اسپتال نے صاف انکار کر دیا مہیلہ کے ساتھ جو ویقتی تھا وہ پیسوں کا انتظام کرنے جا کر بیٹھ گئی جب تک پیسوں کا انتظام ہوتا باہر اسی بس ٹاپ پر اس کی ڈیلیوری ہوئی یہ کس طرح کے سماج میں جی رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لالچ تو ایک بات ہے لیکن لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انسانیت بھی پوری طرح سے کھو رہے ہیں ہم انسان سے شیطان بن رہے ہیں ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ کا یہی حال ہے کچھ ایماندار لوگ بھی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ہی ایک سو پچیس کروڑ لوگ بے ایمان ہیں لیکن زیادہ تر لوگ مجبوری میں ایماندار ہیں کیونکہ ان کے پاس بے ایمانی کرنے کا موقع ہی نہیں ہے آج کے حالات ایسے ہیں کہ ایک آدمی جو بڑے اہدے پہ ہے وہ اگر دوسرے پر انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ آپ بھرشت ہیں کرپٹ ہیں تو سامنے والا انکار نہیں کرتا وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ آپ نہیں ہو کیا بھرشت ہیں ایسی سوچ بن چکی ہے یہاں جو نوجوان موجود ہیں ان سے میں کچھ کہنا چاہتا میری پیڑھی کے لوگ اب حالات نہیں بدل پائیں گے اب صرف آپ ہی حالات بدل سکتے ہیں اور آپ کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ لالچ سب سرحدیں پار کر چکا ہے سر کے اوپر نکل گیا ہے اب اور اوپر جانے کی جگہ ہی نہیں بچی آپ کے پاس موقع ہے اسے نیچے لانے کا یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہے میری خاطر نہیں اپنی خاطر اپنے بچوں کی خاطر سر ہمیں سکت ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی جو ہمارے لوگ تنتر کو بچا کے رکھ سکیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باچیت کرنے کا تینکیو سو مچ سر دوستو سوچنے کی بات ہے کہ جن کے ہاتھوں میں ہم اپنی سمپتی کی چابی دے رہے ہیں وہ ہماری سمپتی کو کیسے لوٹ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا میری مالک اور نوکر والی کہانی یہاں پر دیتے ہیں چھوڑا سا بریک بہت جلدہ حاضر ہوتے ہیں